اسلام علیکم میری عزیز طالبات آج ہم آپ کو ایک اور بڑا اچھا افسانہ پڑھائیں گے سوالیہ عبید حسین کا افسانہ ہے سوالیہ عبید حسین کے بارے میں بہت تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سوالیہ عبید حسین مولانا علطاف حسین حالی کی نواسی تھی مولانا علطاف حسین حالی کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے پڑھایا تھا میں نے بتایا تھا کہ حالی بہت مشہور نظم نگار ہیں حالی بہت مشہور غزل گو شائر ہیں خواجہ علطاف حسین حالی بہت بڑا نام ہے اردو عدب کا اور اسی تعلق سے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ علطاف حسین حالی نے لاہور میں پہلی بار نظم کی ابتدا کی تھی انہی سوالیہ عبید حسین انہی علطاف حسین حالی کی نواسی ہیں اور خواجہ غلام السقلین کی بیٹی ہیں خواجہ غلام السقلین یہ بھی اردو عدب کا بڑا نام ہے تو یہ ہیں سوالیہ عابد حسین جن کا افسانہ میں آپ کو پڑھاؤں گی اس کے علاوہ سوالیہ عابد حسین کے قلم میں اتنا زیادہ جادو تھا یہ آزادی کی تحریک میں بھی شریک رہی آزادی کی تحریک کے لیے انہوں نے بہت کام کیے اور اردو عدب میں ان کا بڑا نام ہے ان کا بہت ہی مشہور افسانہ ہے ایک سوال اس افسانے میں کیا ہے اس افسانے میں عورتوں کی حالت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ کس طریقے سے مجبور ہے لیکن اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی آج ہم آپ کو وہ افسانہ پڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ عورتوں کے مسائل کو لے کر انہوں نے جس طریقے سے اپنے افسانوں میں بیان کیا ہے عورتوں کے مسائل کو جس طرح اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھئے کہ خواجہ غلام سقلین کی بیٹی تھی سوالیہ عبد حسین مولانا الطاف حسین حالی کی پوتی تھی اس کے علاوہ ان کو عدب خدمات کے اطراف میں پدم شریع ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے اس کے علاوہ کیئی اکارڈمیوں کے ایوارڈ بھی ان کو ملے ہیں ان کے مشہور افسانوں میں ان کے مشہور نوبلوں میں ازرا آتش خاموش پترے سے گوھر ہونے تک یادوں کے چراغ یہ بہت ہی مشہور ان کے نوبل ہیں افسانوں کے مجموعیں بھی ہیں ان کے اس کے علاوہ ان کا ایک اور بہت بڑا کام ہے کیونکہ انہوں نے یادگار حالی مرتب کی ہے حالی کی جو تمام غزلیں اور نظمیں ہیں ان کو ایک جگہ کرنے کا کام جو انجام دیا ہے وہ انجام دیا ہے سوالیہ عبد حسین نے مولانا الطاف حسین حالی نے یادگار غالب مرتب کی یادگار غالب آج جو ہم غالب کا کلام دیکھتے ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی کا مرتب کیا ہوا ہے لیکن ان کے ان کا جو کلام ہم کو ملتا ہے وہ ملتا ہے سوال عبد حسین نے جو کتاب مرتب کی جو ان کی نظمیں اور غزلیں مرتب کی وہ ہے یادگار حالی یادگار حالی بہت مشہور ان کی کتاب ہے ان کے افسانیں ایک سوال میں عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے تو بس موٹی موٹی باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے سوال عبد حسین خواجہ غلام سقلین کی بیٹی تھی اور مولانا الطاف حسین کی نواسی تھی انہوں نے عورتوں کے مسائل پر آواز اٹھائی ہے انہوں نے یادگار حالی مرتب کی ہے یادگار حالی تو یہ تھا سوال عبد حسین کے بارے میں آئیے ان کا افسانہ پڑھتے ہیں ایک سوال جس میں عورتوں پر ہو رہے مظالم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے دیکھئے بہت خوبصورت افسانہ ہے بارہ تیرہ برس کے ایک نازک سی لڑکی اس کے ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی وہ برابر اسے سکاتی جا رہی تھی یوں نہیں یوں نہیں جی جان سے کام کرنے سے کوٹھیوں والے خوش ہوئے ہیں بیٹی میں نے دیکھا کہ وہ بہت باتونی ہیں مگر اس کی باتوں میں ایک رس تھا لہجے میں کھنک تھی یہ میترانی ہے یا کسی اچھے گھر کی پڑھی لکھی کارگزار عورت یعنی اس کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک معمولی سی میترانی ہے اتنی اچھے سے اتنی خوبصورت زبان صاف شستہ زبان بولتی تھی تو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی بھی کام کرتی جا رہی تھی کئی دن گزر گئے وہ آتی مجھے دیکھتی مسکرا کر دو چار باتیں کرتی اس کی میری کافی دوستی تھی ایک دن بولی بی بی میری کہانی بھی لکھو گی میں نے ہس کر اسے دیکھا یہ سوال تو کہانی کار سے سب ہی کیا کرتے ہیں پھر اس کے چیرے پر ایک سایا سایا اور گزر گیا بڑی دردناک ہے بی بی میری کہانی اور جیسے آنسو چھپانے کو جلدی سے کاموں میں لگ گئی کون اسے دیکھ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ چھے بچوں کی ماں ہے اس کا لمبا سیدھا قد قدرے ابرا ابرا جسم جس کے نشے وہ فراز کافی پرکشش تھی یعنی بڑی خوبصورت تھی وہ جبکہ چھے بچوں کی ماں تھی لیکن اس کے باوجود اس کا جسم اس کو دیکھ کر وہ بڑی خوبصورت لگتی تھی لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ چھے بچوں کی ماں ہے سرخی مائل سنہری رنگت بڑی بڑی شربتی آنکھوں پر سیاہ دراست پلکوں کا سایا اور میں سوچتی رہتی یہ حسن یہ جوانی یہ دلکشی کیا وہ مقابلہ حسن میں جائے تو اسے ملکہ حسن نہ چنا جائے گا کیچڑ میں کمل بہت خوبصورتی یعنی ہاں کیچڑ میں کمل وہ سب کام کاج نمٹا کر دس پندرہ منٹ میری کرسی کے برابر زمین پر فسکڑا مار کر بیٹھ جاتی اکثر ہم لوگ بھی بولتے ہیں نا لفظ فسکڑا مار کر بیٹھ جانا یعنی بالکل اگدم چوڑے ہو کر بیٹھ جانا اور مجھ سے دلی اور بمبائی کی باتیں پوچھا کرتی اسے دلی اور بمبائی دیکھنے کی بڑی تمنا تھی ہمارا قصبہ دلی سے کچھ زیادہ دور نہ تھا مگر اسے کبھی فرصہ تھی نہ ملی کہ اپنی ماں کے مہکے جا کر اس کی بہار دیکھتی بی بی میری ماں خاص دلی کی تھی ایسی زبان بولتی تھی کہ بس اس کا موں دیکھتے رہو لوگ کہتے پھول وطی کے موں سے پھول جھڑتے ہیں پھر وہ ہس پڑھی گالیاں بھی اس کے موں سے بری نہ لگتی تھی لوگوں کو اور تمہاری گالیاں توبہ بی 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 جی میں گالی نہ بکو ہوں وہ تو ماں کو کبھی تبھی غصہ آجابے تھا تو بگ دیتی تھی ایک دفعہ کی بات سناؤں بڑی خوبصورت تھی میری ماں اور بڑی ستی ثابتری بس جیسی تم ہو آجی آپ تو مجھے چھیڑتی ہیں بی بی جی بھلا کہاں میں اور کہاں وہ تو بی بی ایک بار کسی جمجان نے اونچی جات کا کے دھیڑ مردوہ تھا اور بڑا پیسے والا تھا اپنی ڈیوڑی میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا ارے بی بی ماں نے بھرا ٹوکرا اس پر ہی اُلٹ دیا اور ایک ایک زبان میں ہزار ہزار باتیں سنا ڈالی کہے تھے مہینوں وہ مردوہ گھر سے نہیں نکلا اور اس کی جربہ اسے چھوڑ کر میکے جا بیٹھی اپنی ماں کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اس کی ماں جو تھی وہ کتنی خوبصورت تھی اس کی ماں جو تھی وہ اتنی خوبصورت تھی اتنی خوبصورت باتیں کرتی تھی کہ کسی جمہدار نے جب اسے چھیڑ دیا تو اس نے کیا کرا کہ پورا پورا کا پورا جو ٹوکرا تھا وہ اس کے اوپر اُلٹ دیا اور اس کو اتنی شرمندی کی ہوئی کہ پھر وہ وہاں سے مطلب کافی ٹائم تک وہ اپنے گھر سے نہیں نکلا اور یہ ہوا کہ اس کا وہ بھی چھوڑ کر چلا گیا یعنی اس کا مطلب اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی تو یہ اس نے اپنی ماں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ جیسی تم ستی ثابت رہی ہو یا تمہاری ماں بھی ایسی تھی تو اس نے بتایا کہ ہاں میری ماں بھی اتنی نیک تھی کہ ایک بار کسی نے اس کو چھیڑا تو اس نے پورا کا پورا ٹوکرا اس کے اوپر اُلٹ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کافی دن تک گھر سے نہیں نکلا اور اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی وہ کھل کھلا کر ہس پڑی کیسی جھنکار تھی اس کی ہسی میں اب سمجھ میں آیا نا سندرتہ یہ لبو لہجہ اور کیریکٹر تمہیں ماں سے ورثے میں ملا ہے اس نے کچھ شرما کر کچھ دکھ سے کہا ارے بی بی یہ سندرتہ تو میرے لیے بلا ہو گئی ہے بھگوان نے بس صورت بنایا ہوتا تو مجھے اتنے دکھ نہ جہلنے پڑتے اب تمہیں بتاؤ بی بی میں ٹھہری کام کرنے والی عورت پورے دس گھروں میں کام کرنا پڑتا ہے بی بی جی آپ کیا ہر گھر سے مردوں کو نکلوا دوں مگر وہ جو ہے تمہارا جمع دار اس کمبخت کا موہی سیدھا نہ ہوئے میری تنخواہ کے آدھے پیسے دارو شراب میں اڑا دے ہیں پوچھو دس جنوں کا خرچہ کیسے پورا کروں مگر اسے کیا مطلب بس ہر سمیں جھگ جھگ کرتا رہے ہیں اس کی شربتی آنکھیں آنسوں میں دوب گئیں اور پھر جیسے وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی ابھی تو اور کئی گھروں میں جانا ہے ہر جگہ پٹکار پڑے گی اور یہ جا وہ جا کیا میں آج شام کے جلسے میں کچھ بول سکوں گی پھول وطی پھول رانی رام وطی بسنتی لاجبنتی اور اسی جیسی ہزاروں لاکھوں عورتیں یہ جو صدیوں سے ہماری خدمت کر رہی ہیں جو آج بھی ازاد ہند میں ہماری سیوہ کرتی ہیں ہماری گنگیڑ ہوتی ہیں انہیں ہم نے کیا دیا آئین سے انہیں کچھ حق ملے گا وہ بڑے فقر سے ووٹ ڈالنے جاتی ہیں اور بس اس سماج نے کیا دیا مرد کے سماج نے رسم و رواج نے زلط نامرادی مشقت اور وہ نکھٹو مرد جو اس کا خاتا اور اسی پر غراتا مارتا ہے زلیل کرتا ہے اسے بچلن کہتا ہے اور خدوارگی کرتا ہے یہی ہے وہ برابری کیا کیا ہے ہم نے ابھی اپنے ملکی عورت کے لیے مجھے کوئی سوال کا جواب دے جی یہ سوال کیا ہے انہوں نے آپ لوگوں سے یہ کیا عورت کو برابری ملی ہے چلیے سمجھ میں آگئی خلیے چی کے اللہ حافظ جیرے چیزے کہ شکریہ کیا کچھ میں برابری ملی ہے برابری ملی ہے جیرے چگیزے جیرے چیزے